بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے بلند ہمتی یعنی دین اسلام کی ایک اہم ترین تعلیم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کرے اپنے حوصلے کو بلند رکھے اپنی ہمت کو یا اپنے حوصلے کو کبھی پست نہ ہونے دے اور یہ کہ محنت و کوشش کا راستہ ہمیشہ اختیار کیے رکھے اور یہ کہ سستی اور کاہلی اور پست ہمتی اس چیز سے وہ ہمیشہ گریز ہی کرتا رہا کرے یہاں تک کہ گزشتہ ادیان اور گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل گزرے ہیں انہوں نے بھی اپنی امتوں کو اپنے اپنے زمانوں میں اسی بات کی تلقین کی کہ ہر انسان بلند ہمتی سے کام لیا کرے اور یہ کہ سستی اور کاہلی کا شکار ہونے کی بجائے ہمیشہ محنت و مشقت اور مسلسل جد و جہد کو اپنا شیوہ و شعار بنائے رکھے زندگی بھر چنانچہ قرآن کریم میں فرمایا ام لم ينبأ بما فی صحف موسی و ابراہیم اللذی وفا کیا نہیں بتایا گیا اس بات کے بارے میں کہ جس کی خبر دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیے گئے صحیفوں میں اور جس کی خبر دی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام پر نازل کیے گئے صحیفوں میں وہ ابراہیم جنہوں نے کے وفا کی انتہائی وفادار تھے ابراہیم علیہ السلام یعنی اللہ کی طرف سے ان کے ذمہ جو بھی فرض عائد کیا گیا جو بھی ذمہ داری انہیں سوپی گئی اور پھر یہ کہ مختلف طریقوں سے انہیں قدم قدم پر آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا تو یہ ذمہ داری کسی کے حوالے کرنا یہ بھی آزمائش ہے کہ وہ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے بحسن خوبی نبھاتا ہے یا یہ کہ سستی اور کاہلی یا کوتاہی کا مظاہرہ کیا کرتا ہے اللہ تذر وازر توم ازر اخر یہ کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جانب نازل کیے گئے صحیفیں ان میں بھی اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی جانب نازل کیے گئے صحیفیں ان میں بھی اللہ کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر ایک نے ہمیشہ ہر معاملے میں خواہ دنیاوی معاملہ ہو یا اخروی معاملہ ہو آخرت میں کامیابی کا وہ معاملہ ہو بہر صورت ہر معاملے میں زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان نے اپنا بوجھ ہمیشہ خود ہی اٹھانا ہے تو اس چیز کا تقاضی یہ ہے کہ انسان خود کو محنت کا عادی بنائے اور اس امید میں نہ رہا کرے کہ میرے حصے کا بوجھ کوئی دوسرا اٹھا لے گا اور یہ کہ انسان کے لئے تو صرف وہی ہے کہ جتنی اس نے خود کوشش کی ہے دوسروں سے امیدیں وابستہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے ہر انسان کو وہی ملے گا جتنی اس نے خود اپنے لئے کوشش کی ہے دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی تو خود کوشش کی جائے اپنی ہمت کو بلند رکھا جائے وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَا اور پھر یہ کہ یقیناً اس کی کوشش کو دیکھا جائے گا جانا جائے گا جانچا جائے گا ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَا اور پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اپنی کوشش انسان کی آج اس دنیا کی زندگی میں انسان جو کچھ بھی محنت و کوشش کر رہا ہے اچھے کام کر رہا ہے یا برائیوں میں مبتلہ ہو رہا ہے اور اسی طرح یہ کہ وہ کوئی دنیاوی معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو انسان خود اپنے لئے جتنی اور جس قسم کی محنت و کوشش کرے گا تو اس کی کوشش ضائع ہونے والی نہیں ہے اللہ کے ہاں اسے دیکھا جائے گا اسے جانچا جائے گا اس کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر ہر ایک کو اس کی اپنی کوشش کے مطابق پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی تعالیمات اور ان کی طرف من جانب اللہ نازل فرمودہ جو صحیبے تھے جو آسمانی و الہامی کتابیں تھیں تو ان میں بھی اللہ کی طرف سے انسان کو یہی بات بتائی گئی تھی کہ ہر ایک کو اس کی کوشش کے مطابق ہی بدلہ ملنے والا ہے اور یہ کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات میں بھی ہمیں یہی سبق نظر آتا ہے کہ انسان ہمیشہ محنت و کوشش کیا کرے اور بلند ہمتی کو اپنائے رکھے پستی سے بچا کرے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا فرمایا کہ یقیناً اللہ تو بہت ہی کریم ہے مہربان ہے اور یہ کہ وہ مہربانی کو ہی پسند بھی فرماتا ہے اور مزید یہ کہ وہ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور جو گھٹیا قسم کی عادتیں ہوا کرتی ہیں اللہ انہیں نہ پسند فرماتا ہے تو اس سے بھی یہی بین سمجھ میں آئی کہ اللہ مہربان ہے مہربانی کو پسند فرماتا ہے یعنی جو کوئی مہربان قسم کا انسان ہوگا تو گویا اس کا اخلاق بلند ہے اور پھر یہ کہ وہ اللہ بلند اخلاق کو پسند فرماتا ہے اور گھٹیا اخلاق کو نہ پسند فرماتا ہے تو جب یہ صورت حال واضح ہو گئی کہ بلند ہمتی کو اپنا نصب العین بنایا جائے ہمیشہ تو پھر مسلمان ہونے کی حیثیت سے مزید آگے بڑھ کر ہمیں اس حقیقت کو بھی ہمیشہ ذہن نشی رکھنا چاہیے کہ یہ جو حمد کو اور حوصلے کو ارادوں کو عزائم کو بلند رکھنے کی جو تعلیم دی گئی ہے تو یہ چیز کسی مخصوص یا محدود معاملے سے متعلق نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں ہر معاملے میں دنیا کا معاملہ ہو تب بھی آخرت کا معاملہ ہو تب بھی یہی حکم ہے اور یہی تعلیم ہے کہ انسان سستی اور پست حمتی کا شکار ہونے کی بجائے اپنی حمت کو بلند رکھا کرے ہمیشہ چنانچہ سب سے پہلے اگر غور و فکر کیا جائے اللہ کی عبادت کے معاملے میں بلند حمتی اپنائے رکھنا قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ تم جلدی کرو اپنے رب کی طرف سے مغفرت کہ حصول کے لیے تم جلدی کرو اور اس جنت کے حصول کے لیے تم جلدی کرو کہ ایسی جنت ہے کہ جو تمام زمین و آسمان کے برابر جس کی کشادگی ہے اتنی بڑی جنت ہے اور جو کہ تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے اہلِ تقویٰ کے لیے تو انسان ایسا نہ ہو کہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو مغفرت و معافی کیا سلسلہ ہے اور یہ کہ جنت کا جو وعدہ کیا گیا ہے اچھے کام کرنے والے جو اہلِ ایمان ہیں تو ایسا نہ ہو کہ انسان بددلی سے اچھے کام کیا کرے اور یہ کہ کبھی اچھا کام کیا کبھی سستی کا شکار ہو گیا تو یوں سستی دکھانے کی بجائے اور بے رغبتی اور بے رخی دکھانے کی بجائے اللہ کی طرف سے حکم یہ دیا گیا ہے کہ جلدی کرو یعنی اللہ کو اپنی طرف سے شوق دکھاؤ کہ ہمارے دل میں بہت زیادہ شوق ہے یا اللہ ہمارے دل میں لگن ہے اور تڑپ ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے آخرت کی کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہونے کے لیے اور یہ کہ یا اللہ تیری مغفرت جو کہ بہانے ڈھونڈتی ہے اور یا اللہ تیری رحمت جو کہ بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندوں تک پہنچنے کے لیے تو ہم بھی غافل نہیں ہیں بیزار نہیں ہیں یا اللہ ہم تیری رحمتوں سے ہیں ہم تو بہت ہی بیچین ہیں بیزار نہیں ہیں بیچین ہیں بے قرار ہیں یوں اللہ کی طرف سے جو مغفرت کا اعلان ہے رحمتوں کے وعدے کیے گئے ہیں تو مؤمن کو چاہیے کہ ان چیزوں کی قدر کرے اور یہ کہ اپنی طرف سے اللہ کے سامنے شوق کا مظاہرہ کرے لگن اور تڑپ دکھائے اللہ کو تاکہ اللہ کی طرف سے مغفرت و رحمت متوجہ ہو تو اس لیے فرمایا کہ جلدی کرو نہ یہ کہ انسان سستی اور کاہلی میں بس پڑا رہے کہ گویا کوئی شوق ہی نہیں ہے تو جب شوق ہی نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور یہ کہ رحمتیں اور عنایتیں اور یہ کہ جنت میں داخلہ ہے تو جس کسی کو شوق ہی نہیں ہوگا تو پھر اسے یہ سب کچھ کس طرح نصیب ہو سکے گا اور اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَمَنْ عَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنَ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا جس کسی نے آخرت کو چاہا آخرت کی کامیابی کا ارادہ جس نے کیے رکھا اور آخرت کی کامیابی کے لیے جو کوئی مسلسل کوشش کرتا ہی رہا اور پھر یہ کہ وہ حقیقی مؤمن بھی ہے فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی اس کوشش کی اللہ کے ہاں بہت زیادہ قدر و منزلت ہے کہ وہ مؤمن جو کہ آخرت کی کامیابی سے ہم کنار ہونے کے لیے مسلسل کوشش جاری رکھتا ہو اور یہ کہ آخرت کی کامیابی کی ہی اسے ہمیشہ فکر دامن گیر رہا کرتی ہو تو فرمائے کہ ان کی اس کوشش کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے تو کوشش کیا کرے انسان اور بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کرے انسان آخرت کی کامیابی کے حصول کے معاملے میں بھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کانا یقوم من اللیل حتی تتفطر قدمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے یعنی تحجد کی نماز قیام اللیل تو اس قدر طویل قیام کیا کرتے تھے اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے تحجد کی نماز میں حتی تتفطر قدمہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قدم مبارک تھے جو پاؤں تھے تو پاؤں میں جلد میں شکنے پڑ جائے کرتی تھی کہ جس طرح جلد ہے یا کھال ہے وہ بعض اوقات پھٹ جائے کرتی ہے زیادہ وزن پڑنے کی وجہ سے تو یوں اتنی دیر تک مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے کہ اتنا طویل قیام ہے نماز تحجد میں تو قدموں میں جلد میں یوں شکنے پڑ جائے کرتی تھی یا اسی طرح یہ کہ قدم مبارک سوچ جائے کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا اللہ کے ہاں اس قدر بلند ترین مقام و مرتبہ تھا بلکہ خود ایک بار ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے حیرت کی وجہ سے اور تعجب کی قیفیت میں یہ بات دریافت بھی کی کہ اے اللہ کے رسول آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ کی طرف سے آپ کے آپ کی تمام لغزشوں کی معافی کی خوشخبری ہے آپ کے لئے تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یادگار ارشاد فرمائے تھا کہ افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گدار بندہ نہ بنوں کہ جب اللہ کی طرف سے مجھ پر اتنا بڑا اس قدر عظیم ترین یہ احسان کہ میرے لئے میری لغزشوں سے معافی کی خوشخبری ہیں تو کیا میں شکر گدار بندہ نہ بنوں تو چی جائے کہ ہم امتی اور ہم عام مسلمان ہمیں اس سلسلے میں کس قدر بلند ہمتی سے کام لینے کی اشد ضرورت ہے اسی سلسلے میں ناظرین مزید گفتگو لیے و انشاءاللہ اندہ ملاقات کے موقع پر حاضر خدمت ہوں گے اس وقت تک کے لئے فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين موسیقی